اوم شانتی یہ شاید پہلی کلاس ہے جو ہم سیدھا آئی سیو سے آ رہے ہیں ایک بھائی گین سرور کی جو اچانک تھوڑے سیریس ہو گئے تو دیڑھ گھنٹے سے انہی کے پیچھے تھے تو آج مممہ ڈے ایک بات یادہ رہی تھی صبح سے مممہ کے بارے میں مممہ کو کئی سارے خط آئے یہاں وہاں سے اور مکھے روپ سے کانپور سے اور کچھ ٹیپ بھی بھیجے اور جس میں ایسے ایسے گیت بھیجے کہ مممہ آپ ہمارے یہاں آؤ اور بڑے پریم بھڑے بھڑے گیت تھے درد بھڑے گیت تھے تو جب وہ گیت بجائے گئے سبھی کے آنکھوں میں آسو آگئے تو مممہ کی آنکھیں گیلی تو ہو گئی پر آنکھ ٹپکے نہیں رمیش بھائی جی نے انہوہ سنایا آئے گی انہوں نے لیٹر پڑھ کے سنایا تو آنکھیں تو گیلی تھی پر آنکھ ٹپکے نہیں پھر سے وہ رونے پڑا کیونکہ بہت پریم بھرا گیت تھا بہت درد بھرا خط پر وہ آسو ٹپکے نہیں مممہ نے کہا کہ آپ کتنی بار بھی پڑھ لو آسو گریں گے نہیں رمیش بھائی نے پوچھا آخر کیوں یہ تو پریم کی آسو ہے مممہ نے ایک کہانی سنائی مممہ نے کہا کہ جب کراچی میں تھے تو ایک بار مممہ رات بھر روئی بابا کی یاد میں اتنی روئی اتنی روئی کی کہ پورا تکیہ بھیگ گیا تو جب بابا نے سنا ہوگا یہ باتیں تو بابا نے جب پوچھا تو مممہ نے بتایا تو بابا نے کہا آپ کے بعد رونا نہیں اور بس تب سے مممہ نے یہ پکا کر لیا کہ ان آنکھوں سے ایک بھی آسو ٹپکے گا نہیں ہم لوگ سنکل پہ بہت کرتے ہیں سبھی برامن آتمائے پر سنکلپوں میں کیا چاہیے تڑتا ایسا سنکلپ کی جو سوچ لیا یہ کرنا ہے تو بس کرنا پیچھے ہٹنا ہی نہیں ہے پھر اور مممہ نے اتنی بڑی بات کہ جو آنکھیں گیلی ہیں پر ٹپک نہیں رہے ہیں کونسی شکتی ہے کونسی پاور ہے کیسی سکشم دھرنائے چاہیے ایسی ستتی کے لیے اپنے اندر سنکلپ کا بلبرنا ہے جتنی سکشم پویترتہ ہوگی اتنے سکشم سنکلپ ہوں گے اور اتنے شکتی شالی ہوں گے نہیں تو ہم سنکلپ کرتے کل یہ اتنے بجے اٹھوں گا کل ایسے کروں گا کل ویسے کروں گا آج کے بعد یہ کبھی نہیں کروں گا یہ گلتی پھر نہیں ہوگی اور چار دن کے بعد اور ایک ماس کے بعد پھر سے وہی گلتی اور پھر سے وہی دکھ اور پھر سے وہی پشا تاپ اسلام میں کہا جاتا ہے ہر ظرم کے لیے کفارہ نہیں ہوتا کوئی کوئی ظرم کے لیے تو سزا بھگتنی پڑتی ہے ہر ظرم کے لیے کفارہ ارتھات پشا تاپ پشا تاپ یہ میں سمجھنا یہ پاپ کیا پشا تاپ کر لیا وہ پاپ کیا پشا تاپ کر لیا کچھ کچھ ظرم کے لیے کیا ہوتا ہے سزا سزا ملے گی اور تب کچھ نہیں کر سکیں گے تو کل کی سنڈے کی اویقت بھانی دادیوں سے ملاقات اور پارٹیوں سے ملاقات اس کی تھوڑی چرچہ ہم آج کریں گے دادیوں کو باپا نے کیا کہا دادیا ارتھات وہ ساری سکھیا جو مممہ کے ساتھ تھی یہ بھی ایک پرشنہ چنتنی ہے کہ اتنی ساری دادیا تھی اتنی ساری باقی بہنیں تھی ان سے عمر میں بڑی تھی پرنطو مممہ میں ایسا کیا تھا کہ جو سب سے آگے نکل گئی اس کا اتتر ہم نہیں دے رہے سبی کو سوچنا ہے دھونڈنا ہے ریسرچ کرنا ہے پتہ کرنا ہے ایسا وہ کونسی وہ باتیں تھی کونسی وہ پوائنٹس تھی کہ چودہ سال کی آئی ہوئی ایک کنیا ماں بن گئی یقی کی وہ ماترتو کے سنسکار اس میں کہاں سے آگئے اس کی ماں اس کو ماں کہنے لگی تو دادیوں کے لئے کہاں بابا نے وہ سنسار کے لوگ ہے وہ کون ہے مہا منڈلے شور اور تم کون ہو مہا منڈلی تمہاری کونسی ہے مہا منڈلی ہے تم کون ہو نرنتر سیوہ دھاری تم کون ہو سوطہ سیوہ دھاری تم کون ہو صدا سیوہ دھاری تم کون ہو مہان آتمائے ہو تم کون ہو تورنتدان مہا پونی کرنے والی آتمائے ہو تم کون ہو تم کون ہو کیا کہاں دادیوں کو بابا نے پان کا بیڑا اٹھانے والی آتمائے ہو تمہاری ہر بات میں سیوہ سمائی ہوئی ہے آتمائے کا شواس کیا ہے سیوہ اور آتمائے کا آکسیجن پویترتہ آتمائے کا آکسیجن پویترتہ آتمائے کا شواس بابا نے کہا سیوہ ہے دھرم کرم ہی سیوہ ہے تمہارا جو سوتہ یوگی ہے وہ سوتہ ہی سیوہ دھاری ہے جیسے دادی کو لے لو جان کی دادی اگر دادی جان کی ایسے بیٹھ جائے انت کا بیٹھنا بھی سیوہ ہے ضرور ہی نہیں کچھ بولے کچھ بولنے کی آوشکتہ ہی نہیں ہے کیونکہ جیون بھر کی سادنا ستیتی بھی پرابت ہے تو وہ ستھان بھی پرابت ہے یگی میں اور ردھے میں وشو کی آتماوں کے اور مممہ نے سبھی کو مکھ سے کم سکھایا کس سے سکھایا چلن سے کرم سے سکھایا بیہیویئر سے سکھایا اپنی دھارناوں سے سکھایا کر کے دکھایا وعدے نہیں کیے میں ایسا کروں گی ویسا کروں گی یہ کروں گی وہ کروں گی تو اپنی سکشم آنترک دھارناوں کو مضبوط کر دینا ہے جو سنکلپ کرو جو دھارنا کرو اس کو ترنت ورنن کرنے کی آوشکتہ نہیں یہ تو پاور کم ہو جاتی اور ہم لوگ ترنت گھوشنائے کرتے کہ کل سے میں یہ کروں گا کل سے میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا دیرچ ستھرت اور اندر وہ سکشم دھارنا اس پر کام کرنا ہے تب تک اس کو پرگٹ نہیں کرنا جب تک وہ اپنے آپ پرگٹ نہ ہو جائے اپنے آپ ہی دکھائی دے وہ تب تک کچھ نہیں کرنا گھٹ کسی کسی گھٹنا دوش سب کچھ میرے پاس جو ہو رہا ہے میرے ساتھ جو ہو رہا ہے میں ستردھار ہوں میں کرتا دھرتا ہوں آ 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 دوسری بات بتائی original nature کو پکڑو second paragraph آج کی صبح کی مرلی کیا کرو original nature کو پکڑ لو تیسری بات ہر ایک کا part ہر ایک کی act اور اپنی اپنی record بھر رہا ہے چوتھی بات کرم کی کھیتی جتنا اچھا ٹاپک ہے کہا کرنی ہے یہ کھیتی من میں subconscious mind وہ بھومی ہے اب چیتن من جہاں سنگل روپی بیچ بوتے ہیں ہم اور پھر فصل آتی ہے conscious چیتن من میں اور گھٹناو کا نرمان ہوتا ہے بھائی جگت میں ممہ نے کہا کرم کی کھیتی اور پھر اس کے بعد میں next heavenly god father میرے کرتو یا نرال میرے کرتو یا مہان اور میرے کرتو یا سریشت ہے بھگوان ہوا اچھے اور اس کے بعد میں god is truth اس کا آرث لوگ نہیں سمجھتے بھگوان اب سمجھاتے ہے کہ سنسار کی جو چیزیں ہیں ان کا ست سروپ کیا ہے یہ کہنا آرثات god is truth آرثات وہ پرماتما ست سمجھاتا ست کی اوپر سلوگن تھا نا ابھی کبھی کل کیا تھا ست تا کی آدھار پر کیا کرنا ہے آتم آؤ کی دل سے دعائے پرابط کرنی ہے تو پرماتما ست ایک ام ست پر بھو دا ود نت تس پرت ما ست وہ پرم ست ہے اس کی کوئی پرت بھاکار ست ہے اور وہ جو کہتا ہے اور وہ جو بولتا ہے وہ جو بتات ہے وہ ست ہے بس اس نے جو بول دیا وہ فائنل ممہ کہ تھا بابا نے بول دیا بس بول دیا ممہ کو پوچھا بابا آج کی مرلی تھی آپ کی کی اوپین ایس کے بارے ممہ ممہ نے بول دیا وہ فائنل ہے میری کہا سے رائے آگئی اس میں جو بول دیا وہ فائنل بھگوان بول رہا ہے بھگوان ایسا نشج مرلی میں وہ کیول سننا نہیں وہ کیول سنانا نہیں وہ کیول سمانا نہیں وہ سوروب بننا ہے اس لئے ویرد سے مقت ہے سو آتما کی سکش آنتر اکستیتی بہت اوچھی ہو اور اوپر سے سارے کرم چل رہے ہے پر آنتر اکستیتی بہت مضبوط شکتش آلی دکھوں سے پار تو ایسی ساتھ بات صبح ہم بات کر رہے تھے کل کی اوی اکتو وانی کی دادیوں سے ملاقات تو شواس شواس سیوہ آتما کا شواس سیوہ بن جائے اتنا سیوہ میں سویم کو ڈوبو دو تو سوطحی اس میں یوگی بن جائیں گے اور سوطحی سیوہ داری بن جائیں گے یہ سب سے پہلی بات دوسرے پات میں دو پارٹی آتھی پارٹی نمبر ون پارٹی نمبر ٹو سیفٹی کا سادھن کیا کیا ہے چھے کی گئے پہلی بات دوسری یاد کا کلا کیا کرنا ہے اس کلے کے اندر رہنا ہے جو کلے کے اندر رہتا ہے وہ سرکشت ہے فورٹ کے اندر رہتا ہے بہت سرکشت ہے جو کلے کے باہر گیا شتر تو کھڑے ہے بندگ لے کر مایا گولہ فک دے گی اور گئے خلاس یگ یق کلا ہے اس کلے کے اندر رہنا مدوبن کلا ہے اس کلے کے اندر رہنا شریمت کلا ہے یہ پریوار کلا ہے یوک کلا ہے بابا کہ تو اس کلے کے اندر رہیں گے سیف رہیں گے سیکنڈ تیسرا لگن جہاں لگن ہے وہاں وگن نہیں کچھ دن پہلے مورلی میں تا لگن جو ہے وہ دن ہے وگن رات ہے جہاں دن ہے وہاں رات نہیں ایک ہی ہوگا کوئی بھی تو تیسرا ہے لگن اپنی لگن کو بڑھانا ہے لگن لگن دھن 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 کیا ہونی چاہیے دھن 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 لگ جائے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے بس دوسرا کچھ سوجی نہیں رہا ہے بس دن رات ایک ہی دکھ رہا ہے بس وہی دکھ رہا ہے یہ پانا ہے یہ پانا ہے یہ پانا ہے بھیجے نہیں دیوائن ڈسکنٹنٹ دیوی اسانتوش بھگوان کہتا ہے اسانتوش ٹمونی بنو تیو پورشاٹ کہتا ہے دیوی اسانتوش ہی بھو اسانتوش کا بھاو دیوی اسانتوش ڈیوائن ڈسکنٹنٹ بیچے نہیں کیا کرو کیا نہیں کرو کیسے سمپن بنو جیسے لوگوں کو سنسار کی بستو پانے کے لئے بیچے نہیں ہوتی رات رات پرد نیند نہیں آتی چور کو جا جا کر خالی ہاتھ لوٹ کی آتا پھر بھی آش نہیں چھوڑتا پھر بھی رات کو پھر سے نکلتا سارے گھر دھونٹا ہے کچھ نہیں ملا پھر بھی آش نہیں توڑتا چھوٹتی اس کی سوچتا ہے آج تو رات میں کچھ کروں گا ایک چور ناؤمید نہیں ہوتا کبھی اور تیور پورشارت آتما ہوت چھوڑ دیتے کہ یہ میرے سے نہیں ہوا بہت کر لیا سب کچھ کر لیا آپ چھوڑو بننا جن کو بننا ہے پھریشتہ بن جاؤ یہ ہماری بس کی بات نہیں ہم اپنا ٹھیک ہے جو چل رہا ہے اسی کو چل گی زیادہ چھڑ چھڑ مت کرو ہم سے یہ کلاس بھی اس کے چکر میں ہم کو مت ڈالو تم کو سننا ہے سنو جانا ہے جاؤ ہماری مرلی ہے ہم تو یوگ کریں گے بابا کو یاد کریں گے ہو گیا کام پورا سیوا ہے اپنی اپنا یوگ ہے that's it زیادہ ٹینشن نہیں دینا دیماغ بھاری ہو جاتا ہے مرلی یاد رکھنا یہ سب کام ہم کو نہیں بتانا تیسرا لگن چوتھا مہا منطر ہے میرا بابا یہ مہا منطر ہے تو سیفٹی ہے اگر منطر بھولا تو گیا بھوت آ جائیں گے بھوت next پچوا first party سے ملاقات جہاں سے مرلی کی شروع ہے party کی ملاقات سے شروع ہے تم نربے ہو کیوں کی تم نربے ہو تمہارا کسی سے شترط نہیں رام آین میں دکھایا ہے وشوہ میں میتر آتے رام کو لینے رام چاہیے وہ مجھے یگی میں تاڑکا سباؤ بھگن ڈالتے دشرت کہتا میں نہیں دوں گا میرے میرے اتنے پریہ اور رام کے بینا تم میں ایک پل نہیں رہ سکتا رام کو دیکھے بھی چین نہیں آتی میں نہیں دوں گا رام کہتا میں آنے کو تیار ہوں دشرت کہتا میں نہیں آؤں گا میں نہیں چھوڑوں گا یدی ہم جائے تو دشرت کہے گا لے جاؤ رام کہیں گا میں نہیں آؤں گا کیونکہ آیا کون ہے وشو مطر لینے آیا ہے جس نے وشو سے میتری کرنے آیا ہے اس لئے بھگوان خود جانے کے لئے تیار ہے اس کے ساتھ اگر کوئی دوسرا آتا تو رام خود ہی کہتا میں نہیں جاؤں گا پر آیا کون ہے جو نرویر ہے آیا کون جو وشو مطر ہے آیا کون ہے جس کا وشو دائی و کٹم بکم ادار چریتان آم تو یونی ورسل بردر ہود دہ ہول ورلڈ is می فیمی یہ سارا وشو میرا پریوار ہے یہ بھاو ہے تب بھگوان آئیں گے ہم بھگوان کے پاس ہم اگر دشرت کے پاس جائے دشرت بھولے گا لے جاؤ کیا بھولے گا نہیں میں نہیں دوں گا اگر وشو مطر ہے تو ہی بھگوان آئیں گے تو شیفٹی کا سادن پہلا نربہر کب ہو سکتے ہے جب کسی سے کوئی ویر ہی نہیں سب کے پرتی شب بھاب نائے بھابا نے کہا آج کے سلوگن میں سٹیمپ لگاؤ گورنمنٹ کا ویچار پر سنکل پر کون سے سنکل پر بھگوان سٹیمپ لگائے ہم اپنے ویچار کا application لے کے جائیں گے بھگوان دیکھے گا اپنی checklist دیکھے گا ارے یہ چیزیں تو ہے ہی نہیں ریجیکٹڈ بیک application ریجیکٹڈ کیونکہ تمہارا application complete ہی نہیں سنکل میں کتنی ساری چیزیں چاہیے purity چاہیے شب بھاب نائے چاہیے سنکل پوزیٹیو چاہیے وہ ساری چیزیں آنی چاہیے سنکل پو میں تو ہی بھگوان کے دربار میں وہ select ہوگا یہ کوئی تو سیفٹی کا سادن کیا ہوا نر بھے نرویر اور last وہ ہوگیا اسی میں آگیا ہو سب کیلئے شب بھاؤنا شب کام پہلے میں آگیا ہو نرویر ارثہ تو اور ایک ہے مرلی پڑی ہی نا کل کی مرلی سنی نا کیا تھا ایک کیا ہے مہا واق سمرت سنکل پہ خزانہ ہے بابا نے کا مرلی کیا ہے خزانہ ہے اگر سارے دن بر ویرث چلتا ہے تو ضرور آوہان کیا اور ضرور سمرت سنکل بھر ہے اس لئے تو ویرث چل رہا ہے اگر بدھی کا ایک واق کی لئے اور اس کا چنٹن کرتے رہے تو سمرت رہیں گے ویرث کہا سے آئے گا چھٹوا ہے یوگ یوگ تستیتی جب یوگ یوگ تستیتی ہے تو سیف رہیں گے یوگ یوگ تستیتی تو یہ ساری چیزیں بتائی تھی کس لئے سیفٹی کا سادھن یدی ہم آنسیف ہے یدی انسیکیوریٹی اصورکشہ ہے مایہ کا بار بار آکرمن ہو رہا بار بار دکھی ہو رہے بار 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 وکار کس انکل پار رہے اور بار بار پراجے ہو رہی تو ارثات کچھ تو گڑ بڑ کسی منتر کا بھی پری کلے کا پری کر نیر بن نیر ساری کسی رہیں گے ڈراما کسی رہیں گے جو ہو رہا ہے کئی بار دیکھا ہوا ہے کچھ بھی نیا نہیں ہے جو ہو رہا ہے وہ جس نے سب جان لیا یہ تو ہو نا ہی تھا ایسا ہی ہوگا اس میں آشت چرے کیا ممہ کے سامنے ایسی ایسی خبرے آئی ہاپوڑ میں ہنگامہ ہوا کیا کیا کر دیا سینٹر بن کر دیا وہ بھائی کے گلے میں ساب ڈال دیا سینٹر لک کر دیا پانی بن کر دیا electricity بن کر دیا کیسا کیسا ہنگامہ کیا ہاپوڑ میں گدے پہ اٹھا دیا بھائی کو اور گھمائیا کیا 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 اتنا اپمان ان اتماعوں جنہوں نے بھگوان کو جانا اور ان کا جیون اس کے لئے ارپیت کر کے اس کا سیوا کر رہے ان کے ساتھ ان کا یہ ہشر کیا مممہ کے سامنے نیوز آئی مممہ نے کار ڈراما کوئی اششریہ نہیں کسی بات کا اششریہ نہیں جو ہے وہ ہے کیا کرے کتنی اتماعے مممہ کے سامنے یگی میں چھوڑ کے چلی گئے پر مممہ نے کبھی آسو نہیں بھائے کبھی دکھ نہیں ہوا لہر تک نہیں دکھ کی اتنی اپرام ستھی تھی تو کیا کہا پارٹیوں سے بابا نے نرویگ نہ ہلچل میں نہ آنے والی آتما اور تم سب کون ہو دیوار کی کون ہو تم ایک ایک ایٹ ہم دیوار کی وہ ایٹ ہے کی سنسار کی ایٹ ایٹ بجا دیں راوان کی ایٹ سے ایٹ بجانے والی ایسی میں شکت چالی ایٹ ہوں تو ایک بھی اگر ایٹ ہل جائے دیوار ہلے گی اس کے لئے ہمارا کوئی بھی ساتھی کمزور نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے میرے سنکلپوں میں کبھی تھی جو سنکلپ اس کو کھیچ نہیں پائے اس کا بھاگیا تھا وہ سب دوسری بات ہے پر سوچنا ہم کو یہ ہے کہ ہمیں اپنی دھارناؤں کو بڑھانا ہے کیا ہم کرے کہ یہاں سنکلپ بھی نہیں آیا کہ یہ یج چھوڑ کر جائے کیونکہ یہ آس سے جانے کے بعد کوئی مارگی نہیں ہے سنسار میں یہ لازٹ ہے the dead end بھلے دکھائے یہاں سے جانے کے بعد ہم بہت سکھی ہے اچھا ہے پر اندر سے کبھی بھی سکھی نہیں ہو سکتے لوگوں نے اپنا ایک گروپ بھی بنا کے رکھ x b case کا بھی گروپ ہے جو پر ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اندر سے ہم کتنے دکھی ہو پر وہ بولتے نہیں ہے ایسے بھی لوگ ہے سب ہے یہاں اور سب کچھ ہوگا یہاں یہ یقی ہلنے والا ہے بابا نے کہا ہے جو کچھے ہے سب نکل کے چلے جائیں پر ہم کو کیا سوچنا ہے مجھے اپنی شکتی پیوریٹی وائیبریشن پرکمپن اور بڑھانے ہے تاکہ یہاں سے کوئی جانا سکے کیونکہ کوئی جاتا ہے تو جرون اس نے کچھ تو نگیٹیوٹی دیکھی کچھ تو دیکھا کچھ تو اس کو ایسا انگوہ ہوا ہے کٹو خراب وہ دوسری بات ہے اس کے کچھ گہرے حساب کڑے حساب کتاب تھے جو اس نے کھیچ کے اور گھسیٹ تے ہوئے لے کے گئے یہاں سے کوئی مایہ کا کرشن تھا اس میں بھی پر کچھ بھی ہو اس کے جو بھی حساب کتاب ہو پھر بھی ہمیں اپنی شکتی کو تو بڑھانا ہے کوئی اتصہ ہین ہو گیا ہے ارث ہم کو پتا ہے پھر بھی سوچنا ایسا ہے تو ہم سب کون ہیں کس دیوار کی ایٹ کس دیوار کی ایٹ ہے ایک تو مدوان کی ایٹ ہے مدوان کے دیوار کی ایٹ ہے ہم اس دیوار کی ایٹ ہے جس نے بھگوان کی آواز سنی ہے جس دیوار نے بھگوان کی آواز سنی ہے مدوان کی دیوار نے ممہ بابا کی آواز سنی ہے انگریز میں ایک concept ہے اکاشک records اکاشک records ارت جو ہٹلر نے کہا وہ آج بھی وائیو منڈل میں ہے جو مہاتما گاندھی نے کہا وہ یا کبھی پریتھوی راج چوہان نے یا کبھی بھگت سنگھ نے وہ آج بھی آکاش میں ہے اس کو کہتے ہیں آکاش records records کیول اتنی سکشم بدھی ہو جائے تو یہاں بیٹھے بیٹھے دس بیس سال پہلے کس نے کیا کہا وہ ہم catch کر سکتے اس کو کہتے پرا منو ویجیان پیرا سائکولوجی ویجیان اسے نہیں مانتا ویجیان کہتا یہ سوڈو سائنس ہے جھوٹا ویجیان پر یہ چیزیں ہے تو ان دیواروں میں ان دیواروں نے بھگوان کی آواز سنی ہیں ان دیواروں نے ممہ کی آواز سنی ہے دیواروں سے پوچھو تو وہ بتا سکتی ہے کیا بولا تھا ہم اس یگی کی دیواروں کی ایٹے ہیں مدوبن کی دیواروں کی ایٹے ہیں یہ جو سب سے بڑا سنسار کا یونیورسٹی اس کی دیوار ہے اس سنسار کا سب سے بڑا ارگنائزیشن جو ہے اس کی ہم دیوار ہے اس پریوار کی ہم دیوار ہے یہ four in one ہے ایک یونیورسٹی ہے دوسرا ارگنائزیشن ہے تیسرا پریوار ہے اور چوتھا یگی ہے four in one ہم four in one کی دیوار ہے تو اچل اڈول رہنا پریسیتی بہت آئے گی اور آتی رہے گی سب میں ستھر رہنا سیفٹی کا سادھن اپنا نا اور شواس و شواس کیا کرنا سیوا اپنے آپ کو سواہ کر دینا سیوا ہو کی ندیہ بہ رہی ہے جتنے پاپ دونے ہے دھولو سیوا خوشی کا سادھن ہے تو پاپوں کے پراششت کا بھی سادھن ہے دونوں ہیں سیوا سمیہ کو سفل کرنے کا بھی سادھن ہے تو برامن بننے کے بعد جو بھولے کی ہے برامن بننے کے بعد جو وکرم پاپ کوکرم کیے ہے اور ان کو بھسم کرنا یوگ تو ہے ہی پر سیوا میں سوہم کو سواہا کر دو تو آتماؤں کی دعائیں ملے گی اور وہ دعائیں بھسم کرے گی پاپوں کو اچھا ہمشانت ہمشانت